بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برزی اسمید کثار کے آپ ساتھ خیاری ایسا ہوں گے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی دنی آئے مشکلات جو آسان فرمائے اور صحت و تندرستی والی زندگی جو آتا فرمائے آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں بہت ہی مزدر سی رشتی اور آج ہم بنائیں گے علو والے نان جو کہ بنانا بہت ہی سان ہے کھانے میں بہت زیادہ علو والے نان جو بچے بڑے سبھی بہت پسند کرتے ہیں اور اکثر جو آپ ہوتل وغیرہ سے لے کے آتے ہیں جہاں پہ یہ ہے کہ صفائی وغیرہ کا پراپر انتظام نہیں ہوتا اور کیسا میٹیریل یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا مگر گھر میں آپ بنائیں گے بہت ہی سانی کے ساتھ اور بہت ہی مزے کے اور تمام چیزیں جو آپ کی نظر میں ہوں گی آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں بغیر کسی اوون کے بغیر کسی تندور کے طبے پہ آئی دیکھتے ہیں کہ آج ہم علو والے نان جب وہ طبے پہ کس طرح تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں کن کے نجدہ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سے بنانا شروع کرتے ہیں نان کے لیے سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیں گے اور دو جو ہے وہ ہم میدے سے تیار کر رہے ہیں بسم اللہ جو ہمیں خوشکا چاہیے وہ ہم اس میں سے نکال لیں گے اور یہ میدہ جو ہے تقریباً آٹھ سے نو نان کے لیے کافی ہو جائے گا میدے کے ساتھ شامل کر لیں گے تھوڑا سا نامک تھوڑی سی چینی تھوڑا سا شامل کر لیں گے بیکنگ سوڈا اور تھوڑا سا شامل کر لیں گے ایسٹ آپ چاہیے تو بیکنگ سوڈا کی جگہ پہ بیکنگ پورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا کا ایک ہی کام ہے چیز کو پھلانے کے لیے اسی کی ساتھ جو آپ استعمال کریں گے اس کا کام اس کو خمیر کرنا ہے ابھی ہم میدے کے ساتھ شامل کر لیں گے دودھ دودھ شامل کرنے کے بعد ابھی مکس کر لیں گے ابھی ہم شامل کر لیں گے تھوڑا سا پانی اور پانی شامل کر کے ابھی ہم اسے اچھی طرح گوند لیں گے جبکہ بزار سے ملتا ہے اس کے لیے دودھ شامل کر سکتے ہیں پانی شامل کر سکتے ہیں پانی شامل کر سکتے ہیں اور جتنا آپ اسے اچھے طریقے سے بنایں گے اتنا ہی ملے کا تیار ہوگا اور بچے جو اپنے شوق سے کھائیں گے جبکہ جو بزار سے ملتا ہے اس کے لیے ڈو جو تیار کیا ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے گھر میں آپ دودھ ڈال سکتے ہیں اور جو چیزیں آپ کو پسندہ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ الحمدللہ نان کے لیے ڈو ہمارا جو تیار ہو گیا اور بہت ہی زبردست ڈو جو تیار ہو گیا ڈو کو ہم رکھتے ہیں ریسٹ پہ اور بہت ہی پیاری جو وہ شروع کرتے ہیں نان کے لیے جو ہم استعمال کریں گے ان کو ہم پہلے چھیل لیں گے ڈالو کو چھیلنے کے بعد ہم کار لیں گے اور بڑے بڑے ٹکڑوں میں جو ہمیں کٹیں گے تاکہ اُبلنے میں جو ہوا سانی رے اس طرح اتھنے تنے اس کا ٹکڑے جو وہ کر لیں گے ایک تو اس سے آلو جو ہوا اُبلیں گے سہی اور دوسرا ان کو میش کرتے ہوئے میش بھی بڑے سانی کے ساتھ اور بہت ہی زبردست سے ہو جاتے ہیں اگر فل آلو آپ اُبالتے ہیں اور چھلکہ سمید اُبالتے ہیں تو اس میں تھوڑی تھوڑی گھٹلیاں جو وہ رہتی ہیں اس طرح اُبالنے سے اس میں گھٹلیاں جو وہ بلکل ختم ہو جائیں گی آلو شیل کے کارڈ لی ہیں آلو کی تیاری ہے ہماری ہو گئی ہے اور ہمیں چلتے ہیں چھولے کی طرف چھولے میں چل کے آگ جلاتے ہیں چھولے میں آگ ہم نے جلا لیا اور ہانڈی کو رکھیں گے چھولے پر آلو ہم اُبال لیں گے ہانڈی میں بسم ار تھوڑا سا پانی مزید شامل کر لیں گے تاکہ آلو جو اچھی طرح اُبل جائیں آلو کے ساتھ ہانڈی میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ہانڈی کو اُوپر سے ڈام دیں گے اور ابھی آلو کے اُبلنے کا انتظار کریں گے آلو میں اُبال آ گیا اور ابھی آلو کو کھول کے چیک کرتے ہیں آلو ماشاءاللہ زبردست اُبل گئے ابھی ہم ہانڈی کو چھولے سے نیچے اُتار لیں گے آلو کو ہانڈی میں سے نکال لیں گے آلو جب بہت ہی زبردست نارم ہوئے ہیں ہانڈی میں سے آلو نکال لیں گے آلو کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیا اور اب یہ آلو کے ساتھ شامل کر لیں گے دردڑی سی لال میرچ خوشک دنیا اس کو ہار سے مسل لیں گے ثابت زیرہ ڈال لیں گے تھوڑا سا شامل کر لیں گے نمک تھوڑی سی استعمال کریں گے ہاری میرچ اور اس کو ہم باری باری کٹیں گے آپ چاہے تو کارنے کی جگہ پر کوٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہری میرچ کو بھی آلو کے ساتھ شامل کر لیں گے تھوڑا سا استعمال کریں گے کٹا ہوا ہرا دنیا اب ہم ہاتھ کی محض سے تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے آلو کو میش کر لیں گے اور مسالہ جا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ مکس کر لیں گے اور ماشاءاللہ زبردست سے آلو ہمارے جو اُبال گئے ہیں اور اس طرح اُبالے ہوئے آلو جو ہے وہ گریس کی طرح نہیں ہوتے بلکہ ڈرائی ڈرائی سے ہوتے ہیں اور بہت ہی زبردست سے اُبالتے ہیں نان کی فیلنگ کے لئے آلو ہم نے تیار کر لیں گے اور ماشاءاللہ زبردست سے آلو جو میش ہوئے ہیں بہت ہی زبردست سے ڈرائی ڈرائی سے مہدے کا ڈو جو ہم نے تیار کیا تھا وہ بلکل تھوڑا سا لگ رہا تھا اور ابھی پھول کے دیکھیں کس قدر پرات جو بھر گئی ہے تو ماشاءاللہ چیک کریں پراتوں کے لئے ڈو ہمارا جو کیسا زبردست سے تیار ہوئے اور کیسا پھول ہے دوبارہ سے ایک دفعہ ڈو کو کٹھا کر لیں گے اب یہوں ڈو کے تیار کر لیں گے پیڑے نان کے لئے ہاتھ کو لگا لیں گے تھوڑا سا خوشکا اور نان کے لئے پیڑے آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں جس سائز میں آپ نے نان جو تیار کرنے اس سائز میں آپ پیڑے جو بنا سکتے ہیں چیک جو ابھی جو بنا سکتے ہیں جو بنا سکتے ہیں کچھん سارے ڈو کے پیڑے ہم نے بنا لی ہیں علو والے نان کے لیے ہماری تمام چیزیں جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور اب یہ علو والے نان جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں تبہ کو رکھیں گے چولے پہ اور تبہ جو استعمال کریں گے وہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے اس کے اوپر آئل وغیرہ نہیں لگا ہونا چاہیے اگر آئل والا تبہ آپ استعمال کریں گے تو اس کے اوپر سنان جو ہے وہ اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے آپ ڈرائے تبہ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کریں تبہ کو رکھتے ہیں چولے پہ پیڑے جو ہم نے کر کے رکھے تھے پیڑے بھی کافی ماشاءاللہ پھول گئے اور کافی بڑے بڑے سے لگ رہے ہیں پیڑے گا رکھیں گے بیلنے کے اوپر چکرے کے اوپر اور اس کو تھوڑا پھلا لیں گے اس طرح پھلانے کے بعد روٹی کو پر رکھ لیں گے آلو کی فیلنگ فیلنگ رکھنے کے بعد روٹی کو اس طرح دوبارہ سے اکٹھا کر لیں گے اور دوبارہ سے نان کو بیل لیں گے فیلنگ کرنے کے بعد اس طرح نان کو بیلنے کے بعد ہاتھ کے پوروں کی محصے سے پریس کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیزائن سا بنا لیں گے اس طرح ڈیزائن بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ نان جو ہے وہ پھولے گا نہیں اور نان کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا پانی پانی لگانے کے بعد اوپر تھوڑا تل لگا لیں گے تل جو ہے وہ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے چاہے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ لگا لیں گے تھوڑا سا ہارا دنیا یہ خوبصورتی کے لئے ہیں ابھی ہم نان کی سیڈ چینج کریں گے اور جو سیڈ ایم تلوے کے اوپر رکھیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا پانی لگا لیں گے تاکہ تلوے کے ساتھ جو اچھی طرح اچھی پک جائے اس طرح پانی لگانے کے بعد ابھی تلوے کے اوپر ڈال لیں گے اور ماشاءاللہ چیک کریں بیسے بھی بہت ہی خوبصورت سی لکھ آ رہی ہے پہلے ہم نان کو اسی سیڈ سے تھوڑے در کے لئے پکنے دیں گے نان ایک سیڈ سے جو تھوڑا سک گئے ابھی ہم تاکہ تلوے کے اوپر پارٹ لیں گے اور اس طرح پارٹ کے اس کو کوئلے کی آنج پہ پکنے دیں گے موسیقی 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 نان ہمارا جب وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ساتھ تب ایک اچھے پکتا ہے نان جو ہے اب ہم شری کی محسے سے نیچے سے اتار لیں گے ماشاءاللہ چیک کریں کس قدر زبردست دونوں سیڈوں سے جب وہ نان تیار ہو گیا اور اسی طرح باقی نان جو ہے وہ بھی ہم تیار کر لیں گے ہ AMTER یا ہی bag unemployment یا ہی یا ہی بھacter کھوں ہم یا ہی ڭچ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے بہت ہی زبردست تیار ہو رہے ہیں آپ بھی ہمارے طریقے کو فالو کرتے ہیں اس ریسپی کو گھر میں ضرور رہ گیجئے اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور تیار ہوئی اس کا ذائقہ کیسا رہا اس کا ذائقہ کیسا رہا ہمارے بہت ہی زبردست تیار ہوئے ہیں امید آپ کو ہماری آئی کی ویڈیو جو پسند آئے گا پسند آئیتے سے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستے باپ کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہماری ہنگین والی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا کیا رکھئے گا اپنے بذرگوں کا کیا رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ پیش